بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کے نالج میں آ چکا ہے آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالاخر اپنی اس فیٹ کو اپنی اس مقدر کو پہنچ چکے ہیں جس سے وہ بچنے کی کوشش کر رہے تھے جس سے وہ دوڑ رہے تھے ابھی ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور جب میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت ان کو لاہور کی کوڑ لکپت جیل میں رکھا گیا ہے یہ ذرائع سے چر رہا ہے ظاہر ہے کہ ہم لاہور میں موجود نہیں ہیں تو جو کہلیں کہ ایک اطلاع کے مطابق یوں کہلیں ایک اطلاع کے مطابق کوڑ لکپت جیل میں وہ ہیں اور آرسی طور پر ان کو رکھا ہو گیا ہے ان کو اسلامباد لے کے آنا ہے اور یہ بھی ریپورٹر لی یہ خبر ہے کہ ہیلیکاپٹر کا ایک بندبست کیا جا رہا ہے اور ان کو اسلامباد شفٹ کرنا ہے اچھا اسلامباد کیوں شفٹ کرنا ہے مقدمہ یہاں کا ہے وارنٹ یہاں سے جاری ہوئے ہیں وہ جو ہمائیون دلاور صاحب عمران خان صاحب آگے آگے تھے ہمائیون دلاور صاحب پیچھے پیچھے تھے آپ کو پتا ہوگا کہ اس سے پہلے بھی یہی یہی کیس ایکزیکٹلی یہی کیس وہ جسٹس جسٹس کہہ رہا ہوں جج تھے زفر سمتھنگ اس طرح کا ان کا کوئی نام تھا انہوں نے سب سے پہلے ان کے جو تھے کرنا تھا انہوں نے اور ان کے اوپر اتنا دباؤ ڈالا گیا حسان نیازی صاحب نے اتنا پروپگیٹ کیا ان کی تصاویر لگا کے کہ بالاخر انہوں نے معذرت ہی کر لی وہ مقدمے سے بھاگ گئے یہ اٹھارہ مارچ سے لے کے پھر آن ورڈ مختلف جو ہے پچھلے تقریبا سات آٹھ ماہ سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کیس کو وائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہر کیس کو انہوں نے وائیڈ کہتے ہیں نا کہ کوئی پردے والی بات کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ سمجھنا یا کوئی یہ کوئی بہت چھپیوی بات نہیں تھی کہ عمران خان صاحب کا مقدر کیا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ہونا کیا ہے تو آج شام کو پانچ بجے تک ان کو ہیلیکپٹر ابھی پروڈیوسر صاحب ٹی وی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں پٹے موبائل پہ اور انہوں نے کہا کہ ہیلیکپٹر اسلامباد کے لیے لاہور سے عمران خان صاحب کو لے کے اڑ چکا ہے اچھا اب یہ کیا عمران خان صاحب لادلے ہیں جو ہیلیکپٹر کے اوپر ان کو لے کے جانا ہے نہیں لادلے نہیں ہیں اب وہ لادلہ پن ختم ہو گیا اس لیے ہے کہ قانون کا تقاضہ یہ ہوتا ہے کہ جیل کا پھاٹک شام پانچ بجے تک کھلا ہوتا ہے تو ان کو چونکہ سسٹم پورے کا پورا آٹو پر لگ چکا ہے ہمایوں دلاور صاحب نے فیصلہ سنا دیا اب اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکل میں باتیں کرنی کرنا چاہ رہا کیونکہ عمران خان صاحب کے جو ہمدرد ہیں ان کے جو لوگ ہیں وہ اب یہ باتیں کر رہے ہیں دو طرح کی کہ جی کہ دیکھیں کہ یہ فیر ٹرائل نہیں ہوا فیر ٹرائل کے یہ ہوا یا نہیں ہوا یہ مطلقہ جو اب ہائی کورٹ ہے اسلامباد ہائی کورٹ اس کے بعد سپریم کورٹ ہے وہاں پہ یہ ایکزیمن ہو جائے گا عمران خان صاحب کی گڑلک یہ ہے کہ یہ سیشن کورٹ سے ان کے خلاف کیس ہوا ہے یہ سپریم کورٹ سے ان کے خلاف کیس نہیں ہوا آپ کے نالج میں ہے کہ بھٹو کے خلاف ذلکار علی بھٹو صاحب کے خلاف جو کیس ہوا تھا ٹرائل جو ہوا تھا ان کا وہ لہور ہائی کورٹ میں ہوا تھا مولوی مشتاق صاحب نے کیا تھا اور جب آپ کو کوئی ٹرائل کورٹ سپریئر کورٹ جو اپلٹ کورٹ بھی ہو وہاں سے آپ کے خلاف ٹرائل ہو اور مقدمہ کیا فیصلہ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک فورم جو ہے وہ چھن گیا آپ سے تو ان کو تو جو ہے نا وہ بچت ہو گئی ایک اور ان کی جو دوسری بچت یہ ہوئی کہ نوازشیر صاحب کا جس طرح ٹرائل جو تھا ایک طرح سے ٹرائل ہی تھا وہ والا پنامہ کیس والا سپریم کورٹ سے ہوا یہاں پر ان کو ایک جرم میں پانچ سال ناہلی کی سزا ہوئی ہے تین سال قید کی سزا ہوئی ہے وہاں پر ان کو لا محدود تا حیات ناہلی کی سزا سنا دی گئی تھی کس میں پنامہ میں نہیں اکامہ میں مطلب جو سبجیکٹ سپریم کورٹ کے سامنے تھا ہی نہیں اس میں تو عمران خان صاحب کو سسٹم نے جتنا سپورٹ کیا سر اتنا سسٹم کبھی بھی کسی پولیٹیکل لیڈر کو کسی نہیں سپورٹ کیا تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس وقت عمران خان صاحب کی سپورٹ جو ہے وہ سسٹم کے اندر اس طرح سے اب وہ موجود نہیں ہے تو اب وہ ان کو ہیلیکپٹر جو ہے وہ شام پانچ بجے سے پہلے پہلے اس نے یہاں پر پہنچانا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر بات یاد کیجئے یہ پولیٹیکل سائنس کی لاجک کے مطابق میں بات کرنے لگاؤں آپ سے ہم توقع کر رہے تھے کہ جولائی میں ہوگی پھر اطلاعی کہ نہیں یہ شاید رسک نہیں لیا جائے گا ستمبر تک تو عمران خان صاحب کے خلاف جو چیزیں ہیں وہ ستمبر میں دو چیزیں ہوگی ایک کہ جو نگران حکومت موجود میں آ چکی ہوگی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے موجودہ پاکستان مسلم لیگنون اور پاکستان پیوز پارٹی کی وہ نہیں چاہتی کہ ان کے ان کے خلاف جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کاروائی عمران خان صاحب کے خلاف ان کے دور میں ہو تو یہ پولیٹیکل پارٹی ہیں بوجھ نہیں اٹھانا چاہتی تھی کہ یار ہمارے دور میں ان کے خلاف یہ ہوا لیکن وہ صرف کس سلسلے سے ذرا کنی کا طرح آ رہی تھی یا اعتراض برت نہیں تھی کہ ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت ہمارے دور میں کوئی کاروائی نہ ہو لیکن جو یہ والے معاملات تھے اس میں تو رکاورت تھے عمرتہ بندیال صاحب اب یہ فیصلہ اگر آیا ہے ہم آئیوں دلاور صاحب نے یہ والا فیصلہ دیا ہے تو پھر اس کی دو باتیں ہیں ایک یہ کہ لوڑ جوڈیشری میں بھی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں سٹینڈ لینے والے ہوتے ہیں کہ انصاف کے لیے قانون کے لیے کہ آپ بدماشی کسی کی چل رہی ہو کہ جناب پورے پورے سسٹم کو ہائی جیک کر لے کچھ لوگ اس چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے سارے جاج اقبال زفر صاحب وہ نہیں تھے نہیں ہوتے تو ہمائیوں دلاور جیسے بھی دلیر ہوتے ہیں کہ جتے کے جتے لے کے جاتے تھے وہ ان کو کہتے تھے کہ شٹ اپ وہ کہتے تھے شٹ اپ تو چلے یہ جو بھی تھا شکوا جواب شکوا لیکن ہمائیوں دلاور کے اوپ کی یہ کریڈ میں یہ بات چلی گئی کہ انہوں نے کم از کم ایک پولٹیکل پارٹی کا وہ جو ایک کہہ لے نا کہ سسٹم کو ہائی جیک کر لینا عدالت کو ہائی جیک کر لینا سسٹم کو دباؤ میں لینا ججوں کو دباؤ میں لینا یہ دباؤ انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا لیکن پی ڈی ایم کی یہ حکومت ان معاملات میں مثال کے طور کے اوپر ون نائنٹی والے کیس میں مثال کے طور کے اوپر جو تھا وہ والا معاملہ فارن فنڈنگ کیس والا یا پرو ہیبیٹیڈ فنڈنگ کیس والا یا پھر یہ والا جو ہے توشہ خانہ والا اس میں وہ ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی کہ عمران خان صاحب کو کسی عدالت سے سزا ہو جائے سیول عدالت ہے نا جناب تو وہاں سے ہوگی سزا تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ عمرتہ بندیال صاحب جو ہیں وہ خاصی حد تک مینج کر لیے گئے ہوئے ہیں اس کی ایک مثال جو ہے وہ ہے کہ توشہ خانہ کیس والا بھی معاملہ جو ہے یہ والا جو والا کیس ہے اس میں عمرتہ بندیال صاحب نے عمران خان صاحب کو اس طرح کی سپورٹ نہیں دی تھی ایک بات ہوگی دوسری بات یہ کہ انہوں نے فوجی عدالتوں میں بھی غیر مہینہ مدد تک سماعت ملتوی کر دی ہے یہ اچھی بات ہے یہ بری بات ہے آن میرٹس ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے تو لیکن یہ بات تیہ ہے کہ جو پریشر لینے سے یا وہ پریشر نہیں لے پا رہے ہیں ان کا دل جو بھی چاہتا ہو تو اس وجہ سے یہ والی جو ہے وہ گیر اپ ہوئی چیزیں بڑی تو ابھی ہماری یہ اطلاع ہے کہ ان کے وکلہ سپریم کورٹ میں موجود ہیں اب یہ سپریم کورٹ میں موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ان کے وکلہ کسی زوم کا شکار ہیں یا عمران خان صاحب کسی زوم کا شکار ہیں کہ فیض میدھ آئے گا گھوڑے کے بیٹھ کے اوپر جناب تو تلوار لے رہتا ہوا آئے گا اور جناب سلطان رہی کی طرح گھنڈا سا چلائے گا تو سارے مائیوں دلاور تے دجھے تیجھے سارے اندر تے خان صاحب بار نہیں یہ چیزیں نہیں ہو سکتی یہ بات ذہن میں رکھیے گا اب عمران خان صاحب کی فیٹ کیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عمران خان صاحب کو سزا ہو گئی صحیح ہوئی غلط ہوئی میرٹ کے اوپر کام ہوا فیر ٹائل کا موقع ملا ٹینے جو ہے وہ اپلائی کیا گیا نہیں کیا گیا یہ فیصلہ اب ہونا ہے اپیل میں کسی ریٹ پوٹیشن میں نہیں ہونا فوری ریلیف عمران خان صاحب کو ملنے کے امکانات جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب کے ان کو بالکل کوئی ریلیف نہیں ملے گا ہو سکتا ہے کہ زبانت کی درخواست دیں بدیال صاحب کا جو ہے وہ محبت جو ہے وہ پھر ایک دفعہ جوش مارے صدا پیز مانتے نہیں لان یہ کوئی بڑی بات نہیں اگر وہ کسی ملزم کو برسٹیز دے کے بلوا سکتے ہیں اور good to see you کہہ سکتے ہیں اور ان کی رکابٹوں ان کے راست میں پڑے ہوئے پتھر چن سکتے ہیں اور ان کو کہہ سکتے ہیں کہ نو مئی کے واقع کی مضمت کیجئے کیونکہ ان کو تو پتا تھا کہ نو مئی کا امپیکٹ کیا ہے تو عمران خان صاحب نام مانے کے لیے دا بات ہے تو خیر جو بندیال صاحب ہیں اگر سر کسی کا دل کرے خودکشی کرنے کو تو آپ روک تو نہیں سکتے تو اس لیے اس کا تھوڑا سا مارجن آپ رکھیں اب ہونا یہ ہے دو کام ہونے ہیں پہلا کہ عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے خیر قسم کی جو ہے وہ ایک کمپین چلنی ہے ایک عجیب قسم کے دالتوں کے اوپر دباؤ کریٹ کرنے کے کوشش ہونی ہے لیکن ان کی جو اپیل کی باری سماعت کی باری تب آنی ہے جب آنی ہے اپنے ٹائم کے اوپر آنی ہے تو جب تک اپیل نہیں ہے تب تک زمانت کی درخواست بھی کوئی نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی اپیل فائل ہوتی ہے تو پھر ساتھ ہی آپ کی زمانت کو بھی اگر آپ دیکھتے ہیں نا کہ یار کے کیس میں جان نہیں ہے فیر ٹریلی ملا جاج کہتے ہیں کہ اپیل کا فیصلہ جب ہوتا ہونا ہوگا ہوتا رہے گا زمانت کے اوپر ہاگر دیں تو یہ بھی اس کو بھی کم از کم میں نے جو کوٹ رپورٹنگ کی ہے میں اگر اس کی بنیاد کے اوپر آپ کو مشاہدے اور تجربے کی بنیاد کے اوپر کہوں تو یہ آلموسٹ ایک سال کہیں پہ نہیں گیا ہوگا تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو اب کچھ عرصہ سال ڈیڑھ سال یا چھے مینے لگا لیں آپ جی ہم کہنے ہیں نا وہ پٹھانا والی گل اپنے کہنا ٹاڈی گل نہ ساڈی گل وہ کپڑے والے ہی کر دیں نا سر باجی نہ تمہارا ریٹ نہ میرا ریٹ نہ تمہاری بات نہ میری بات درمیان کی بات تو چھے مینے کہیں نہیں گئے وہ عمران خان صاحب چھے مینے اندر ہی ہیں تو چھے مینے اندر سر پچھے کام بڑے سے دے ہوئی نا اب ہونا کیا ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ امکان پیدا ہو گیا ہے کہ کیونکہ انتخابات کے راستے میں دو رکاوٹیں تھی ایک رکاوٹ جو تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو حالات اور واقعات اور پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی جو مس منجمنٹ اگر آپ کہیں یا پھر ان کی جو ہے کہ ایک تجربوں کی ناکامی کی جو ایک تاریخ ہے اگر اس کو آپ ذہن میں رکھیں تو عمران خان صاحب کو اس کا سیاسی فائدہ پہنچا ہے کہ وہ ان کی پاپولریٹی جو ہے وہ مطلب اس میں اضافہ ہوا ہے کس بنیاد کے اوپر ہوا کہ مہنگائی یہ حکومت کنٹرول نہیں کر سکی یہ حکومت جو ہے لوگوں کو رلیف نہیں دے سکی تو اس کی وجوہات جو ہیں کیونکہ وہ کوئی جاننا نہیں چاہتا کہ ان کی وجوہات کیا ہیں اچھا یہ عام آدمی نہیں جاننا چاہتا لیکن جن جو وجوہات ہیں اور جن کو جو ان وجوہات کی وجہ تھے وجہ کی وجہ ہوتی ہے نا جو ان وجوہات کی وجہ تھی پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ان کو پتا ہے کہ یار کہ یہ ہوا کیا تھا ان کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کو فائدہ کس چیز کا اور ہے تو یہ انیچرل تھا سارا کچھ تو اب اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو اپنی کار گزاریاں ہیں ان کا سامنا کریں قانون کا سامنا کریں اور قانون جو کہتا ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے قانون یہی کہتا تھا ایک مقدمے میں قانون نے یہ کہا توشا خانہ ابھی اور دو تین مقدمات اس طرح کے پڑے ہوں ہیں جس میں قانون نے ابھی بولنا ہے تو لہٰذا جب قانون بولے گا تو قانون تو یہی بولے گا کہ یہ ناہل ہے اس نے کرپشن کی ہے یا مطلب جو کام قانون کی نظر میں غیر قانونی تھے وہ اس شخص نے عمران خان نے کی ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے نتیجہ یہ کہ وہ ناہل ہے ناہل ہے تو پھر پاکستان مصر پولٹیکل پارٹیاں اپنے لیڈروں کے دم خم کے اوپر چلتی ہیں یہ نواز شریف نہیں ہیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ بینظیر بھٹو نہیں ہیں خود اپنے موہ سے کہتے ہیں میں پولٹیکل لیڈر شیٹر کوئی نہیں ہوں میں کوئی سیاست دان نہیں ہوں سیاست دان چیزوں کو مینج کرنا جانتا ہے سر انہوں نے اپنی جو ووٹ آف نو کانفیڈنس والی موف تھی اس سے لے کے آج کی تاریخ تک چیزوں کو پراپر مینج نہیں کیا وائزلی نہیں کیا پولٹیکلی نہیں کیا چیزوں کو خراب کیا تو لہٰذا اگر نواز شریف ہوتے اگر مولانا فضل اور رحمان ہوتے یا کوئی اور ہوتے تو وہ پیچھے بیٹھ کے اپنی پارٹی چلا سکتے تھے الیکشن میں اب عمران خان صاحب نائل ہوں گے اب پارٹی کا حوالی وارث کوئی نہیں ہونا پارٹی اور ریڈی تتر بتر ہو چکی ہے پہلے یہ خیال تھا کہ یہ اپنی پارٹی کو کھڑا کر سکتے ہیں کہ خود بھی الیکشن لڑیں صرف پاگل آدمی تھا کی پتا چالتا ہے سوری تو سی عمران خان صاحب کے وہ جو چانے والے ہیں کہ وہ ہر حال کیسے کھڑے ہو جاتے کہ میں پورے پاکستان سے میں کھڑا ہوں ویسے تو قانون میں اس پر قدغن لگ چکی ہے لیکن وہ جس کو جی چالتا ٹگٹ دے تھے ووٹ تو عمران خان کو پڑنا ہے تو ایک چانس تھا لیکن اب یہ چانس ختم ہو گیا کیونکہ خان صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کا ایک ہی فارمولا میں نہیں تھے پھر کچھ بھی نہیں مچ نہیں تھے کچھ نہیں ہے جی خان نہیں تھے پھر کچھ بھی نہیں تو لہٰذا اب خان صاحب کی پارٹی جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اگلے انتخابات اللہ کرے نومبر میں ہو جائیں کہ وہ جب بھی ہوں ان کی پارٹی نہیں لگ رہی میدان میں دوسرا اکانومی پاکستان کی اکانومی عمران خان صاحب کی وجہ سے جو گڑ بڑی تھی اس کو ٹھیک کرنا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ ایک مسئلہ تو حل ہو گیا دوسرے مسئلے کو حل کرتے کرتے کر لیا جائے گا مطلب جب وہ میدان میں نہیں ہوگا تو پھر کنوں ووٹ پڑا لوگاں نے سمجھیں اس بات کو تو مجھے لگتا ہے کہ آثار پیدا ہو گئے ہیں انتخابات بروقت ہونے کے آثار پیدا ہو گئے ہیں آج وہ کانفرنس ہونی تھی آئی سی سی آئی جس کو کہتے ہیں مشترکہ محوضات کی کانسل آہ اس کے وہ چر رہی تھی تو وہ بلوچستان کے وزریعالہ صاحب نہیں آئے تو اس نے مردم شماری کی رپورٹ جاری کرنی تھی مردم شماری کی رپورٹ جاری ہوتی ہے تو پھر لیمیٹیشن ہوگی نہیں تو الیکشن جو ہے اس کے امکانات آگے جانے کے بڑے واضح ہیں اس پر تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ انتخابات کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں اور یہ چیزیں جو گیر اپ ہوئی ہیں ایک دم سے عمران خان صاحب کو ستمبر کی بجائے اگست میں جو یہ فیصلہ آیا ہے سپیڈ اپ کر کے اس کے پیچھے وجہ یہ لگتی ہے کچھ نہ کچھ قوت ہے اس پر راضی نہیں ہو رہی کہ انتخابات آگے لے کے جائیں دیکھیں کیا ہوتا ہے فیل وقت عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل کیونکہ گانا ہی بڑایا اسی نا اگلا اگلا سٹاپ اڈیالہ نیکسٹ سٹاپ اڈیالہ تو خان صاحب اڈیالہ تو اگر خان صاحب کرنے کے وہ مچھندروں نے کوئی کرکت کی دے فرخان صاحب کلی کیمپ مچھ جیل فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ موسیقی